بسم اللہ الرحمن الرحیم شاندار عددی خدمہ پر انجام دیں ان کے اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان انہیں صدارتی عزاز برہ حسنہ کار کردگی جیسے عالی طبل عزاز سے نواز چکی ہے تو آئیے ڈاکٹر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے قصد کمال کا حوال انہی کی زبانی جانتے ہیں ڈاکٹر آپ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائی ڈاکٹر آپ تب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا اس محمد صالحین کے بارے میں جو انیس سو چالیس میں پیدا ہوا اور اب ڈاکٹر تبصم کشمیری جلدتا ہے میرا نام تو واقعیتاً محمد صالحین ہے تبصم کشمیری میرا تو کلمی نام ہے اور میں اسی نام سے مشہور ہوں جو نام آپ نے یہ کبھی بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں مجھے مالکہ نے آپ کیا ہاتھ کھانتے لگا تو میری تاریخ سے پیدایت جو ہے وہ انتیس جنوری ہے انیس سو چالیس لکھنے پڑنے کا شوق مجھے بچپن سے تھا نامعلوم طور پر یہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کون سی کوو سے کام کر رہی ہوتی ہیں مجھے بچپن سے تھا جب میں سکول میں پاڑتا تھا اسے مانے لگے میں بچوں کی دنیا تعلیم و تربیت ان میں چھوٹی موٹی نظمیں لکھا کرتا اور وہ نظمیں چھپتی تھی ان سے انکرینمنٹ بھی ہم لوگوں کو ہوتی تھی لیکن حقیقتن جو میرا ادبی کیایر ہے وہ کوئی ساٹھ کے لگ برد شروع ہوا جب ہلکا روابی زوق میں میں نے آنا شروع کیا ٹھیک ٹھیک میں نے اٹر کیا بی اے میں داخلہ میں نے لیا ہوا تھا اور میں آیا کرتا تھا تو اس مانے میں اور اب بھی ہلکا روابی زوق تو لاہور کی سب سے بڑی ادبی تربیت گاہ تھی اور جب میں پہلی بار پاک کیا اس میں آیا دیکھا اور جل سے کے لئے لوگ جا رہے تھے تو میں دل کے پیچھے بچھی لیا سب سے آخر میں تو بورڈ روم میں جلتہ ہوتا تھا اوپر کی منزل میں پاک پر نیچے پاک کیا اس میں آنا بیٹھنا لوگوں سے بیسے کرنی سیکھنا یہ عمل میرا سارا وہاں سے ہوا پھر میں پجاب گیا اس لیے میں امیں کرنے کے لئے آ گیا لیکن یہ تو تحقیق کا ایک میدان تھا جہاں میں نے یہ کام سیکھے لیکن جو وہ تو شاعری ہے اور عدب ہے عدبی تصورات یا عدبی نظریات ہیں اور بنیادی دور پر تنکیر ہیں یہ میں نے ہلکہ ہی کی صوبتوں میں اور ان نیچوں میں اپنے دوستوں سے کی صوبت میں بیٹھ کر سیکھی اچھا ڈاکٹر آپ نے ام اے کی اپنگاوی مسکی سے پی ایجی کی وہاں ہی تھے جنے ہوئی تو پھر تدریس کا صلحہ بھی وہاں سے شروع ہوا تدریس کی طرف آپ شوق سے آئے ام اے میں بہت اچھی پوزشن سی اچھا میں جہاں بھی چاہتا انجھے جواب مل سکتا تھا صحیح میرے ذہن میں ایک ایسے ایک نامعبوم سا حافتا یار سرکاری منازموں کی ترانسفر ہوتی رہتی میں لاہور سے بار جانتا نہیں چاہتا اور میری مرحومہ ماں کبھی بھی مجھے اجازت دینے کیونکہ جل سے پہ یار نہیں کہ میں لاہور سے بار جاؤ تو پنجاب یونیسٹی میں مجھے اپائیٹمنٹ ہوئی وہ اصل میں اس کے پیچھے میری یہی خواہش تھی کہ میں یہاں رہوں آرام سے یہ شہر میں بیٹھا رہوں ساکھر لکھنے پڑھنے کا کام کرتا رہوں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بھائی اماں یہاں رہنے کی تو ایک ہی صورت ہے تو دعا کرو ان کی دعا قبول ہو اور میں پنجاب نیسٹی کہ شعبہ اردو رہنٹل کورنج میں آگیا پہلے میں یہاں کام کرتا رہا تھا شعبہ تاریخ حدیات پنجاب نیسٹی اور پھر وہاں سے اورینٹل کورنج میں میں آیا اور میں نے وہاں کوئی اچھٹ سے ایک آسی ایک آسی تک وہاں کام کیا اچھا یہ ایک آسی تک اچھا ڈاکٹر یہ بتائیں کہ محمد تالہین سے تبسم کشمیری تک کا سفر یہ کیسے تیہا ہوا یعنی کہ آپ کا کلمی نام جو آپ نے اکتہار کیا وہ کب اکتہار کیا جب میں سکول میں بڑھتا تھا اچھا ہوتی بڑھتا تھا ٹھیک ٹھیک سکول میں بڑھتا تھا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ کیسے لکھا وہ سب سے کسی وہ بچپن کی جسی راو میں میں نے لکھ دیا اچھا شاعروں کے بارے میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنا پہلا شاعر جو لڑکپن میں کہہ دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی میرا خیال ہے یہ ہوا ہوں گا یقیناً میں نے لیکن کوئی چیز نہیں آتا اچھا تکن کوئی جتنا آئی کوئی چھار سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا جب میں نے لکھنا چروع کیا تھا لیکن جو میری صحیح معنوں میں کہلے تو جو عدوی ریکیگنیشن ہے انیس سو باسٹ میں ہوئی انیس سو باسٹ میں میری اکلہ در قضا کی شاعری شبی اچھا اچھا تو اس سارا حلکہ رباب توق نے یہ کیا کیا تھا کہ افثانہ اور لازم غزل مقالے اور را جو انیس سو باسٹ کے ہیں اور جو میری جی کے زمانے کی ایک روایت چلی آ رہی تھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی احتفال انتخاب چھاپو اور باب نے میں سے جاری رکھیں یہ تو بڑی اچھی روایت تھی جو پرانے زمانے کے لکے میں تھی تو شاعری کا جو حصہ تھا وہ ناصر کازمی کے پاس آیا اچھا اور ایک دن جب میں کالنج میں تھا تو مجھے پتا کہ پتا چلا کہ بھائی ناصر کازمی صاحب مجھے ڈوڑ رہے ہیں تو ناصر کازمی دو سمانے میں بڑے شاعر ہو چکے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے میں نے کہا مجھے تو ہرکے میں کبھی کبھی ادتی آس میں سے مراکات ہو تھے مجھے کیوں ڈوڑ رہے ہیں وہ تو وہ آئے اور ان کے ساتھ میرے استاد سے جانبہ کے حضی بھی تھے تو مجھے کہنے کہ یار دیکھو ناصر کازمی تم سے ملنے مجھے کہتے ہیں میں آپ کا ناصر کازمی کہتے ہیں نہیں بچے میں تمہاری نظم چھپی ہے اس کو چھاپنا چھاپاں جازت لے مجھے کہتے ہیں تو مجھے اس جنب بڑے عجیب لگا مجھے کہا مجھے کہا مجھے کہا مجھے اور اس کی اخلاق یاد دیکھو کہ برکل یونگ شایل سے جو بھی اچھا 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 چھا رہا ہے اس کی جازت لے پھر وہ نظم چھپی عدوی علکو مہمی اس کو بسند کیا گیا اور اس دمانے میں کوئی امریکن شاہر آیا تھا لاہور میں اس نے اس کا انگیزی میں ترگنا بھی کیا تو اس دمانے میں جس قسم کی ہم نظمیں لکھتے تھے نئین شاہری کی نظمیں وہ لوگوں کو نہ سمجھ آتی تھی نہ بسند آتی تھی تو اس دمانے میں انجم رومانی صاحب انجم رومانی تو باقائمی سے آتے تھے اور باتشید گیا کرتے تھے اور وہ بہت اچھے رضل کے بہت شاندار استاد شاہر سمجھے جاتے تھے تو انجم روم دیکھی کہ سیکسٹری نے کہا آپ بتائیے کچھ انجم روم کے بارے ہیں تو انجم روم نے انجم روم کو پکرا اور میز پر رکھ دیا یہ سنہید کالوس گالا بیٹر ہے اس کا ملتا ہے کہ انجم روم نے اس کو ٹوٹلی ریجنٹ کر دیا آپ کی شاہری کا جو پہلا مجموع ہے تمسال وہ کب شائع ہوا تمسال تو چوہتر میں میرا خیانہ سیمینتی فور آپ نے ایک قویل افس اپنا جو ہے جاپان کی اوساقہ انیوستی میں گزارا ہے وہاں اردو عدب کی قدریز کی تو جاپان جانا کیسے ہوا اور وہاں رہنے کا پڑھانے کا تجربہ اس بارے میں بتائیے اصل میں میں اس زمانے میں ایک استاد جاپان سے آئے پنجاب انیسی میں جاپانی شعبہ قائم کرنے کے لئے کوئی کوئی ذکر ہو نا کوئی لیئر سیمینتیز کا انہوں نے مجھے بلایا وہاں پر اور میں انیس سو اکاسی میں یہاں سے ایک ایک وہاں پڑھا ایک ایک جو ایک ایک میں رہنے کا کچھ کیا بہت سے فائدہ تھے مالی فائد تو اپنے جگہ ہوتے ہیں ان کا تو میں ذکر نہیں کروں گا وقت بہت تھا ہفتے میں میں کتنے گھنٹے شاید ناؤ گھنٹے پڑھاتا تھا ہفتے میں ہفتے میں تو وقت بہت ہوتا تھا تو اس وقت بھی وقت کو خوبصورتی سے گزارنے کے لیے وقت کو خوشکوار بنانے کے لیے دوست بنانے کے لیے میں نے سوچا کہ یہاں بیٹھ کے بہت اچھا موقع ہے اور طویل اور فرہنے تو کام کرنے چاہیے میں نے بشمار ترجمے کیے جیپانی شاعری کے انگریزی ترجمے اور اسی طرح سے تو ہسپانوی شاعری کے انگریزی ترجموں سے میں نے ترجمے کیے اردو میں اردو میں میں اکتوابیو پاس کی میں نے کساٹھ سے زیادہ نظم ترجمہ کی یہ میکسی کو کتے ان کو نوبل پرائز بلا تھا اور پاملو جرودا جو میرا بہت فیورٹ شاعر اب بھی ہے وہ زمانے میں بھی تھا ان کی نظموں کے بھی میں نے ترجمے کیے چائنیز نظموں کے بھی ترجمے کیے کچھ اٹیلین نظموں کے بھی ترجمے کیے یہ سب کچھ وقت کو خوبصورتی سے اور خوشکوار طریقے سے یا کریٹیو بنانے کے لیے اپنے آپ کو ان کا مجھ پر بہت اچھا اثر ہوا سارے دنیا جہان کی جو پویٹری ہے اس کو پڑھنے سے چینی شاعری کو پڑھنے سے مجھے امیج بنانے کا سریکہ آیا چینی شاعری میں چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے بناتے ہیں ایزرا پاؤن کو بھی میں نے پڑھا لیکن مجھے نرودا اب تک بہت پسند ہے اچھا دکھر یہ کہ جو جاکانی شاعری ہے چینی شاعری ہے اس کا اگر ہم تقابل کریں اردو شاعری سے تو اس میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے یہ ہماری شاعری ہے اگر میں اس لفظ استعمال کروں ہوت ہوئٹری ہے ہماری شاعری اس کی فیلنگز بہت ہوت ہیں لوڈ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایا کہے کو سوتا رہے گا صحیح ہے اس طرح سے عشق کا عشق محبت کا جو احساس ہے بہت لوڈ ہے اور بہت ہوت ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے ہاں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا خوبصورت اور اتنا اتنا سرگرمی سے اتنا پاورفول جذبے کا احساس دنیا کی بہت کم شاعری ہے جس میں ہوا نظر آتا ہو اچھا اگر آپ کہیں نا کہ کسی کے رونے کا بھی ذکر ہے تو اس سمبولیف طریقے سے ہے بہت ہائی کو ایک ہے ان کا جو میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ بادشاہ آیا کسی گورنمنٹ ہے اور جب صبح وہ اٹھا اور اس کے جو خدمتگار تھے وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تکھیاں کچھ بھیگا ہوا تھا یہ نہیں کہا تو اپنے غریب لوگوں کی حال کو دیکھ کے رویا اچھا انامت بتائیوں ان کے ہاں یہ ایک صافٹ طریقہ ہے اور چینی شہری میں جو بہت بڑک ہے پیر بارے ہاں دیکھئے ایک بہت بڑی میسٹیک روایت ہے بہت بڑی میسٹیک روایت ہے وہ جو روحانیات کا ہے اندر کا سوفیز اس میں بے پناہ قوت ہے بے پناہ تکھلی کی قوت ہے یہ جاپانیوں میں بھی نہیں ہے اور چینیوں میں بھی نہیں ہے بلکو ٹک 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 بے بریک لیتی ہیں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بریک لیتی ہیں ناظرین بریک وقت ہو گیا بریک کے بعد آتھے دوبارہ ملاقات کریں کلب اور اس سے بھی فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ ہوابار خطرہ میں دومیسٹک کی آداد انشاءاللہ بہت بہتر ہو کس نے ڈیل کریں گے لائن آرڈر کو آپ ہم سب بیچ پر ہیں ایک سی ہمارے ساتھ ہے ہاری مجھے میں سے کو قاتل ہے پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات ہم کریں تو پھر آپ پر آبری کی چطہ پر رائزت طریقے سے یہ مسترد نقشہ ہے اچھے اگر آپ دھومین کریں کہ یہاں پہ آپ کو چینے میں لکھا ہو یہ نقشہ ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ چائنہ کا افروم نقشہ ہے ٹھیک ہے دھومیا جام کے کالنس پہ جاتا ہے میں دل کی بات آپ کو کروں پیٹیو کیا کہتا ہوں مجھے اپنا لکھتا ہے تلوار کا کاتا مندمل ہوتا ہے زخموں کا نقشہ آپ لفظوں سے کاتے پاکستان پروگرم سنٹری کے سپیشل ایڈیشن کے ساتھ پاکستان کے دل شہر لاہور سے آپ نے اس باتی کے بعد ایڈمیشن ہے پاکستان ویلکم بیگ ناظرین سیٹ آف صاحب آپ کی شائری تراجم نوول تحقیق تنقید اور یہ جو اردو کی مختلف اصناف ہیں اس پر مبنی کو بیس کتب چھایا ہو چکی ہیں تو کسنا کسیر الجہد کام آپ نے جو کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ تو ایک یعنی مشن ہے اچھا زندگی ایک میری ازارج ہے ایک مشن ہے میرا زندگی میں تو اقرام کرنا میرا پروفیشنلی ہے صحیح ہے کہ میں اس قسم کی کام کروں اور ابدال ایک برپور ہوائش ہے کام کرنے کی تو پوٹری بھی انہیں ارجز سے لکھی اور میری کتاب اردو عظم کی تاریخ جو جسے سات سال تک میں نکھتا رہا آغاز سے اٹھانا ستاون تک بلکل وہ بھی ایک میری ایک چھپی ہوئی کسی زمانے کی ایک ہوائش تھی جو جاپان میں پوری ہوئی جا کر تو یہ کتاب بھی جب میں لکھ رہا تھا تو ایک کریٹیو سی مجھے چیز معلوم ہوتی تھی ہمارے ہاں جو تاریخیں لکھیں گئی ہیں وہ کیا ہیں کس شخصی حداعت شخصی خاکے اور زیادہ سے زیادہ کچھ سیاسی منظر رحمہ دے دیا اور شاعری کی خصوصیات لکھتی مجھے یہ محسوس ہوا میں نے کہا یہ تو تاریخ نہیں ہے بچگانے سے کام ہیں سارے ہمارے رام بابو کتاب ہم اسے پڑھتے رہے اسے مانے میں مڈی پاپلر تھی اب نساب کا اسطح تشارہ بھی انجسٹی میں ہوگی تو مجھے یہ لگا کہ بھائی اگر میں نے میں نے سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے معلوم ہوا کہ اوساقہ میں میٹیل نہیں ہے خاص طور پر دکنی ادو پر خوشکسمتی سے ہمارے ایک استاد تھے ہندی کے ان کے پاس میٹیل مجھے بل گیا تو میں نے بسم اللہ کر کے میں کوت گیا کوتنے والی بات ہوا سے جیسے کوتتے ہیں وہ پیرا شوٹ لے کے میں بھی کوت گیا میں نے کہا آپ یہ کرونا اس وقت میری سید بہت اچھی تھی میں نے فر سے پہلے یہ سوچا کہ عدوی تاریخ کی چھوڑی کیا ہے عدوی تاریخ ہوتی کیا ہے جب یہ میں نے تیا کیا پھر میں نے یہ کتاب لکھی اور یہ ایک قسم کا اردو دب کی تاریخ بھی ہے یہ سیناریو ہے ایسے اگر پڑھئے تو ناول کی طرح سے دلچسپ ہے اس میں اس بات کا زمانہ آپ کو ہر پیش پہ زمانے کی جڑکن کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا شاہر کیا کر رہا تھا کوئی عریب کیا کر رہا تھا تو مجھے یہی لگ رہا تھا بھائی کہ جو ایک تاریخ تو ایک کافلہ ہے جو چل رہا ہے جلوس جو ہے وہ چل رہا ہے اور میں بھی جلوس میں شامل ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں بہت انٹینسیو قسم کی معلومات حاصل کرنا جیسے ولی ہے تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میں ولی سے باتشیر کر رہا ہوں یعنی ولی دکھنی محسوس کرتا جی ولی دکھنی کی اچھا ایک اور بتاؤں دکھنی ذوق لکھنے میں مجھے انتہائی مشکلات پہ شائیں اچھا میں سے گھتا تھا میں ویولائیت نہیں کر سکتا تو یہ وہ لوگ کیسے تھے ان کے محلات یا ان کے گھر کیسے تھے ان کے شہر کیسے تھے ان کی وسیلیں کیسی تھی ان کے مقبر مساجد جو مسلم تہذیب کا حصہ ہے یہ سب چیزیں کیسی تھی اور وہ کیسے رہتے تھے ان کے لئے بات کیا تھے یہ یہ چیزیں میرے لئے اور گول کونڈا گول کونڈا یعنی گول جو قلعہ تھا وہ کیسا تھا یہ میں وہاں جان نہیں سکتا تھا میں نے بھی در لینے کی بھی تو میں نے وہاں سے اپنے دوست کی مدد سے گول کونڈا پر ایک کتاب حاصل کی جس میں صرف تصویریں تھی اچھا میں نے اپنے سٹڈی روم میں وہ سب تصویریں لگا دی بادشاہوں کی تصویریں کلے کی تصویریں اندر کی باہر کی تصویریں بڑے بڑے شاعروں کی تصویریں محمد کلی کتب شاہ جو پہلا صاحب میں جیوان شاعر ہے اس کی تصویر اس کی محبواؤں کی تصویر یہ سب تصویریں اور وہ ان کو دیکھتا رہتا تھا رات گرے تا کام کر تو چیزوں کو دیکھتے دیکھتے میں بھی یولائز کرنے لگے چیزوں کو دیکھتے دیکھتے میں یہ لگا کہ جیسے میں کسی پرانے کلے میں رہ رہا ہوں اور یہ لوگ میرے ساتھ باتشید کر رہے ہیں صحیح اور الحمدللہ کہ میں اس میں کامیاب ہوا اور یہ پڑھائی بھی جا رہی ہے اور دو دب کیے یہ پورے ملک میں بھی اور ہندوستان بلکہ ہندوستان میں زیادہ یونسٹی میں پڑھائی جاتی ہے صحیح وہ تو کسیر مقدار میں یونسٹی ہے جہاں جہاں اور دو ہے وہاں اس کے ساتھ آٹھ ایڈیشن شائع ہو چکی ہیں یہاں بھی یہاں بھی اس کی انیس سو سی میں آپ کی کتاب شائع ہوئی تھی عدبی تحقیق کے اصور عدبی تحقیق کے اصور دیکھئے یہ کام میں نے شاید کوئی مجھے یہ مجھے یونسٹی میں کہا گیا بھئی آپ نے عدبی تحقیق پڑھانی ہے اور مضمون نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا مجھے پھر موقع ملا اس میدان میں اترنے کا اور میں خری سال تک پڑھتا رہا اور پھر میں نے یہ کتاب عدبی تحقیق کے اصور ہے یہ لکھی مجھے پاس ویسٹ کے بہت اچھے سورسز تھے لیکن اس میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ میں نے تو کوئی بھی اسی بھی اصول کا ذکر کیا تو اسے اردو لیٹریچر سے میں نے مثال دی تاکہ پڑھنے والے کو اس کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور یہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں پہلی کتاب تھی عربی تحقیق کے سوروں پر چھپی کچھ قدر دیر سے لیکن لکھی 78 میں گئی تھی یہ پہلی کتاب تھی اچھا ڈاکٹر باب کا ایک نوول قصبہ کہانی انہی سترانوی میں شائع باب اچھا نوول لکھنا اور شاری کرنا یہ امتزاج ہمیں اردو ادو میں کم دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے کیسے مینج کیا کہ ہمارے دوست مرہوم و نشنا کی بہت شاندار شائر بہت شاندار نوولیج تھے بہت خوبصورت نوول انہیں لکھے میرا جو نوول لکھنا ہے وہ کچھ عجیب آلات میں ہوا میرا قرطن کو کوئی پروگرام نہیں تھا کہ میں نوول لکھوں گا انیس سو چھراسی میں گابیل گاتیا مارکویس کو ادب کا نوول پرائز بلا ہندر ڈیز آف سولیچوٹ پہ اچھا اچھا میں اس سے واقع تھا لیکن میں نے اس کو پڑھا نہیں تھا جب میں آتا میں اسی دن بھاگا ہوا ساکر کی سب سے بڑی ایک ماروزن ایک بک شاپ ہے وہاں گیا اور میں نے کہا بھائی مجھ اس کا نوول چاہیے وہاں یہ لیجیے وہ دیل پڑھے وچھا ہوا اس کے طرق میں وہ اصل نوول تو سپینش میں ہے میں نے وہ پڑھا وہ اتنا دل بہت دلچسپ اور اتنی تھوٹ کی کریٹیوٹی کی اتنی بہتات کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا جوڑو ڈائڈائی سرے پر کہیں فلسٹاپ بھی نہیں آتا کومہ بھی نہیں آتا اس کے ہاں اتنا فلو ہے کریٹیوٹھا اس نوول سے بہت انسپائر ہوا پھر میں نے اس کے گارسیا کے اور نوول میں وہا ہے اس کی کہانیاں بھی بہتات ہیں تو مجھے اتن بیعت میں خیال ہے میں نے کہا یہ اتنا خوبصورت نوول ہیں تو کیا ہم کوئی اچھا نوول اپنے پاکستانی محول میں نہیں لکھ سکتے میں نے یہ سوچا پھر آسکتا اس طرح میں نے کچھ چند مہینوں میں کو فریم ورک میرے زین میں بنا اور میں نے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا یاد کو تین چار مہینے میں وہ میں نے لکھا لیکن چپنے کے لیے میں نے بہت دیر سے دیا تو ازیاء اللہ کے زبانے کا ناول ہے اور اسی دور کا جو ہمارا ایک سیاست تھی اور جو علمیہ تھا وہ اس کا محور ہے اس ناول کا اس جو بار میں نے ناول نہیں لکھا لوگوں نے انکسام نہیں کیا درے دکٹر شایری کی کتنے مجموع شائع ہو چکے آپ شایری کی کوئی دو تین یہ دو میرے سامنے ہیں کوئی چھے تو ہوں گے کم سے کم چھے ہوں گے اور بھی ایک آد میں بھی شاپنے والا ہوں ایک پجابی کا مجموع بھی میں نے لکھا نظم کا وہ بھی یعنی کمپوز ہو چکا ہے وہ بھی ایک دیر میں ایک آد مہینے میں انشاءاللہ چھپے گا اچھا ڈاکٹر آپ ہی سوالہ میرا اردو عدد کے منظرنامے کے حوالے سے اردو پاکستان میں بھی بھولی جاتی ہے دنیا کے دوسرے مالکوں بھی بھولی جاتی ہے سمجھے جاتی ہے تو اس ناظر میں آپ اردو کا منظرنامہ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے ملک میں میں تو شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ اردو کو جیسے لیکن نائز کرنا چاہیے تھا ہماری خومت کو جو وقت جو اہمیت دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی کیونکہ میشہ سے انگریزی پڑھی ہوئی ناکر شاہی کا قبضہ رہا اور انہوں نے کبھی بھی اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا اب بھی کوئی حالات اردو کے خوشکوار نہیں ہیں بہرانہ وہ خوشکوار ہوں یا نہ ہوں یہ زبانیں اردو ایک ایسی زبان ہے جسے شاید کبھی بھی سرکاری سرپرس بھی ہاں چلنے رہی سوائی بیلٹی پیرڈ کیا غیران ہوں کہ سکولوں میں میڈیو اور اسٹرکشن بلا دیا جیا اور اس سے اردو عدم کو فروغ ہوا پنجاب میں اردو عدم کو فروغ ہوا وہ بھی اسی وجہ سے تھا انہوں نے انگریزوں نے آنے کے بعد اٹھارہ سے چھاریس میں تو اردو کو کہاں کہ سکولوں میں یہاں رائز کر دیا جائے اور انیس سو سنتالیس تک وہ رائز رہی تو سرکاری سرپرس بھی نہیں ہے یہ لوگوں کی ایکٹیوٹی ہے کریٹیوٹی ہے کہ چونکہ وہ اس میڈیوم کے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا وہ اس میڈیوم میں اظہار کر رہے ہیں اور بہرحال اس کو بہت پر ووٹ ہونا چاہیے کچھ کس پر سے ترجمیں ہونے چاہیے تاکہ باہر سے جو مغربی عددیات ہیں اس کے ترجمیں آئیں اور لوگوں کو اس سے انسپیریشن دلیں لیکن ایسا کوئی منظر نامہ نظر نہیں آتا یہ حالات ہیں چل رہے ہیں اور چلتے جائیں گے دلکو ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر پروگرام کا وقت وہ ختم ہو گیا ہے لیکن ایک شاعر ہمارے ساتھ ہو اور اس کی شاعر ہی نہ سنی جائے یہ ایک افرانی نعمت ہے تو پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پتاند کی کوئی نظم میں نے ایک مجھویں کی ایک نظم ہے مازگشتوں کے پھول پر 1995 کے بعد میرا مجھویں چھپا گئی نہیں لکھی میں نے بہت نظمیں یہ ایک نظم ہے شہر کے لوگ اپنے اپنے اکس میں پھنسے ہوئے کھڑے ہیں سب اپنے اپنے اکس میں پھنسے ہوئے کھڑے ہیں سب سوچتے ہیں کیا کریں سوچتے ہیں کیا کریں حظیمتوں کے درمیان نظامتوں کا زخم ہے حظیمتوں کے درمیان نظامتوں کا زخم ہے شکست کا ملال ہے شکست کا ملال ہے پرشکستہ جاں ملب پرشکستہ جاں ملب اپنی اپنی ذات کی تناب میں قسے ہوئے اپنی اپنی ذات کی تناب میں قسے ہوئے اپنی اپنی قبر کے عذاب میں پسے ہوئے اپنی اپنی قبر کے عذاب میں پسے ہوئے نہ کوئی جائے رفت ہے نہ کوئی جائے ماند ہے نہ کوئی جائے رفت ہے نہ کوئی جائے ماند ہے کریں بھی ہم تو کیا کریں کریں بھی ہم تو کیا کریں اپنے اپنے عکس کے عذاب نہ تمام ہے اپنی اپنی عقص کے اضافتنا تمام ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب